بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام پر حضرت سعید بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا میں کل ایسے شخص کو قیادت کا پرچم تھماؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح کامرانی عطا فرمائے گا لشکر کے تمام افراد نے ساری رات اسی عارضو میں بسر کی کہ یہ سعادت اسی کو نصیب ہو جائے جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ اکرام یہی عارضو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پورے لشکر پر نظر ڈالی اور پوچھا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو عشوب چشم میں مبتلا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پاس بلا کر اپنا لواب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا جس سے سیدہ علی المرتضی شیر خدا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پرچم قیادت تھما دیا اور دعا خیر فرمائی اور یوں سیدہ علی المرتضی کررم اللہ وجہ الکریم کی قیادت میں خیبر فتح ہوا ناظرین اکرام علامہ اقبال امت مسلمہ کا بے پناہ درد رکھتے تھے انہوں نے امت مسلمہ کے بارے میں یہ کہا تھا تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں اور دین ازانے کبھی یورپ کے کلیسہوں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی اور یہ کہا کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اور شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی ناظرین اکرام ان تمام صفات کے حامل ہماری تاریخِ حریت اور تاریخِ شجاعت کے کتبی ستارہ ایک ایسی عظیم شخصیت جن کے بارے میں بڑے بڑے جو ہمارے اہلِ فکر تھے اہلِ دانش تھے انہوں نے کیا کیا خوبصورت باتیں کہی کہ مورخ ابنِ خلقان نے ان کی موت پر کہا کہ آج کا دن اتنا تکلیف دے ہے کہ مسلمانوں پر خلفاءِ راشدین کی موت کے بعد کبھی ایسا تکلیف یا ایسا سانیہ نہیں آیا ناظرین اکرام انہوں نے کہا کہ آج اسلامی دنیا کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہو گئی ہے اور جب اس شخصیت کا وسالِ پاک ہوا تو مفتی آزم فلسطین جو تھے انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ابھی جب ان کا جست ایک سا کبر میں رکھا انہوں نے تلوار منگوائی اور کہا کہ اس مجاہدِ آزم کی تلوار بھی اس کے ساتھ دفن کر دی جائے چونکہ اب اس تلوار کو چلانے والا کوئی باقی نہیں ہے یہ وہ شخصیت تھی سو سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور موت ان کو بسترِ مرک پہ آئی تو جب ان کا آخری وقت تھا تو وہ رو رہے تھے کہ سو جنگوں میں حصہ لیا اور شہادت نصیب نہیں ہوئی لوگوں نے پوچھا یہ کیوں ہوا کہہ لیکن مجھے بچپن میں میرے والدِ گرامی سیدنا غوث العظم کی خدمت میں لے گئے تھے انہوں نے میرے گردن پر محبت سے ہاتھ پھیرا تھا اس کی برکت سے لگتا ہے کہ کسی کافر کی تلوار کسی اسلام دشمن کی تلوار میری گردن تک نہیں پہنچی ناظرین اکرام یہ شخصیت وہ تھی سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ ان کے کیا ذکر کیا جائے اس پہ والیوم ان کی جرد شجاعت ان کی عظمت اور ان کی مخلوق خدا کی خدمت پر والیوم اور والیوم لکھے جا سکتے ہیں اور کوئی ایسا آدمی نہیں جو جس نے ان کی شاعر میں نہ لکھاو مجھے لین پول کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں لین پول نے لکھا کہ جب ان کو ریچرڈ شیر دل نے کہا کہ جنگ سے پہلے آپس میں ہم ملاقات نہ کرلیں بیٹھ کے کچھ بات چیت کرلیں تو سلطان صلاح الدین عیوبی نے بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا یہ ملاقات جو ہے اب یہ میدان جنگ کے کافلے کو لوٹتے ہوئے بلاو اپنے نبی کو تم یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ بڑا یاد کرتے ہو بلاو اپنے نبی کو تمہاری مدد کرے بلاو اپنے خدا کو اور پھر یہ دعویٰ کیا یہاں تک اس نے حرزہ سرائی کی اس نے کہا میں جاؤں گا میں مکہ کو فتح کروں گا اور کعبہ کی ساری امارت کو زمین دوست کر دوں گا اس کے بعد میں مدینہ منورہ جاؤں گا اور مدینہ کو فتح کر کے نعوذ باللہ آگے میری زبان مجھے اجازت نہیں دیتی وہ گستاخانہ الفاظ جو اس نے سید عالمین صلی اللہ اللہ سلم کے بارے میں کہتے وہ تو میں الفاظ نہیں دور آ سکتا میں آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی شخص کہے کہ میں فلان کی قبر پہ جاؤں گیا اس کو گرفتار کیا بادشاہ بھی گرفتار ہو گیا دونوں کو لائے لائے جب سلطان صلی اللہ دنیو بی کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ جو تھا اس نے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے سلطان نے کہا میں تمہیں تو پانی کا کترہ نہیں دے سکتا اگرچہ سب قیدیوں کو ہم نے پانی پلائے یہ میں بادشاہ کو پانی پلاتا ہوں تم نے میرے مصطفی کریم میرے تاریخ میں نے نہیں اس کو پانی دیا میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو تھے گشتا خان ان سب کو بہت عزت کے ساتھ اور بہت تحفظ سے ہم نے ملک سے بھگا دیا تھا ناظرین اکرام سلطان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ الفاظ کہے تھے ریشنال نے بڑے رونت سے کہا ہاں جو جرنیل ہوتے ہیں جو مخالف ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی اس نے کہا پھر تیار ہو جاؤ اور اپنی تلوار سے سلطان نے قیدی صرف ایک ہی اپنی زندگی میں جہنم رسید کیا ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ گھوڑوں کی چھاتی تک جو تھے مسلمانوں کی لاش اور خون تھا اور گھوڑے پسل پسل کے گرتے تھے لیکن جب سلطان صلی اللہ نہیں رک جاؤ شہر کے باہر فصیل شہر جو تھی وہی رکے رہے جب چھبیس کا دن شروع ہوا اور چھبیس کی شام آئی یعنی چھبیس دن گزار کے ستائیس رجب کی شام شروع ہوتی ہے سلطان نے کہا چلیں آپ سیدھے چلیں اور بیت المقتص میں جا کے پھر المقتص کو واپس لوں گا اور وہاں جا کے ستائیس رجب کو اس کی یاد میں میراج مبارک کی یاد میں وہاں پہ نماز ہم ادا کریں گے آج الحمدللہ ستائیس رجب المرجب ہے اور ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں راضی اکرام اس لیے آج یاد آتا ہے کہ کاش اس امت میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو اور پھر بیل المقدس جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے قبضہ اختیار میں آ جائے وہ اس لیے تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کی غیرت دینی اور حمیت اتنی زیادہ تھی وہ جب تک بیت المقدس نہیں لے لیا وہ کبھی زندگی میں مسکرائے نہیں اور کا یہ کیا سارے گورنر راوز جو تھے سارے صدارتی محال جو تھے سارے خلفاء کے محال جو تھے فاطمی خلفاء کے ان سب کو لے کے شفاق خان نے ہسپتال بنا دیئے تھے ان سب کے لیے تعلیمی ادارے بنا دے تھے یونیورسٹیاں بنا دی تھی تو میرا مشورہ آج کی حکومت کو بھی یہ ہے بہت اچھا ہے یونیورسٹیاں بنائیں یہ میوزئیم کوئی چیز نہیں ہوتی میوزئیم پہلے ہی بہت ہے میوزئیم سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے تعلیم ادارے بنائیں غرباء کے لیے ہسپتال بنائیں یہ بہت ضروری ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی جب فوت ہوئے تو چند درم جو تھے ان کی ٹوٹل وراست تھی جب حکمران عوام کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ناظرین اکرام آج سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ صفات تاریخ میں بھی زندہ ہے اور صرف صفات تاریخ میں غیرت مند مسلمانوں کے دلوں میں بھی زندہ ہے آج صلاح الدین ایوبی کی یاد میں آج ان کا دن ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ رفت بیت المقدس اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر تعلیم مشہور کئی مسننف ہیں ڈاکٹر طائر امید تنولی صاحب تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ نوجوان سکولر اور بڑی مشہور کتاب پاکستان کی روحانی اساس کے مسننف پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب ہیں اور مجھے اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمارے ایک مجاہد مجھے جوائن کر رہے ہیں بہت پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ برگیڈیر اختر نواز جنجوہ صاحب اسلام آباد سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں برگیڈیر ریٹائر مجھے کہنا چاہیے لیکن جنرل امید گل کہا کرتے تھے کہ جنرل برگیڈیر یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا یہ ہر میدان جنگ میں ہوتا ہے انشاءاللہ انڈیا نے للکا رہا ہے اگر کوئی میدان لگا تو جنجوہ صاحب بھی وہاں ہوں گے اور اس فقیر کو بھی اگلی سوار ہو کہ یہ پروگرم کر جنرل بہت بہت شکریہ بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں سلطان صلاح دی نجوبی کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ ان کا کردار ان کی کانٹیبیوشن ہمارے لیے ہمارے جذبوں کے لیے اور ہمارے ایمان کی تازگی کبھائیس ہے یہ سلطان صلاح ریڈ کیا گیا وہ سلطان صلاح دی نجوبی کی شخصیت ہے اور ایک ایسی شخصیت جو سپاہی ہوتے ہوئے سپاہی ہونے کی باوجود ایک مرد میدان جو اس کو کہتے ہیں میدان جنگ کا شاسوار ہونے کے باوجود اس کی خصوصیات اور اس کی کرکٹر کی اور کردار کی صفات اتنی اس نے جب سلطان صلاح دی نجوبی کا ذکر کیا تو کہا یہ پیگن ہے لیکن ورچویس ہے سلطان صلاح دی نجوبی کی شخصیت وہ اسلام کے لیے ملت کے لیے اور ملت کے وقار کی بھالی کے لیے ایک غیر معمولی شخصیت ہے یعنی ایک مثالی حکمران جس اس اس طرح کی شخصیت ہے اور آپ دیکھیں بیگننگ سے ہی اور اس کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ بھی ہے ایک اشارہ آپ نے بھی دیا سینہ شیخ عبدال قادر جیلانی کا اور جو نورو دن زنگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور جس طرح نورو دن زنگی کے قربت میں رہے تربیت پائی تو یہ ایک احتمام تھا فطرت کا قدرت کا کہ اس انداز سے ڈیولپ ہوئی اس میں عسکری احصاح بھی آئے حکمرانی احصاح بھی آئے اور ان سب سے بڑھ کے جو چیز آئی وہ آئی ملت کا درد یعنی حکمرانی کو اختیار کو استعمال کس لیے کرنا ہے استعمال کرنا ہے اپنی قوم کے لٹے ہوئے وقار کو بحال کرنے کے لیے اپنی قوم کے لٹے ہوئے منصوب کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے اچھا اب شاید آپ نے اپنی بگننگ میں بھی اس کی طرف اشارہ دیا تھا اللامہ نے جہاں کہیں بڑے مسلم حکمرانوں کو آئیڈی علائز کیا ہے اس میں ایک سلاودین آجوبی بھی ہیں اور اچھا سلاودین آجوبی کے والے سے میں ایک چیز اشارہ کرتا چلوں سلطان تارک بن زیاد محمد بن قاسم سلاودین آجوبی رحمت اللہ محمود غزنوی یہ اقبال کہ وہ کہتے ہیں کہ محبوب محبوب ترین ہندوستان غلام تھا اور قربت میں افغانستان آزار سلطان آمان اللہ خان جب کیا تو اس کے اندر جو اشار لکھے بتایا مسلم حکمران ہوتا کیا ہے اس میں لکھا در مسلمان شان محبوبی نماض خالد و فاروق ایوبی نماض اللہ با کہ مسلم اب ہمارا علمیہ کیا ہے مسلمان کے اندر وہ شان محبوبی نہیں رہی کیا نہیں رہی خالد بن ولید نہ رہے عمر فاروق نہ رہے اور سلطان صلی اللہ دن عجوبی نہ رہے اے ترہ فطرت جہان پاک داد از غم دین سینائیں صد چاک داد اے سلطان اے آمان اللہ اللہ نے تجھے جہان فطرت پاک چاہیے در دونا چاہیے اور اس کے بعد یہ کہ تازہ کون آئین صدیق اور عمر یہ مسلمان حکمران ہے کہ صدیق اور عمر کا آئین زندہ کر اور صدیق سے گزر اس کو تازگی دیتا ہوا گزر یہ کریکٹر سلطان صلی اللہ دی نجوبی کا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اچھا جی اپنا قبلے میں ایک مضبوط ڈھال تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور حضرت اللہ کا ایک بڑا پیارا شیر ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے صلاح الدین ایوبی ڈیفینڈر اف فیت اینڈ سٹیٹ یہ ریاست کے بھی یعنی محافظ تھے اور امت مسلمہ کے بھی محافظ مگر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ اسی طرح ہی منتشرت تھی جیسے آج ہے دشمن کے حلیف ملک کے اندر ہیں ان کا ساتھ کوئی نہیں تھا مگر یہ کہ سید عبدالقادری جلانی رحمت اللہ غوض عظم ان کے شاگردوں نے ان کی فوج کی تربیت کی اور وہ ایمان پر کی ایمان جو ہے یہ بے ایمانی کا سایہ بھی نہیں پڑھنے دیتا اور ترک کے عالم اختیار کوئے دوست ان کا ہر سپاہی جو تھا مشہور ہے خالصہ سوا لاکھ کا ان کا ہر سپاہی سوا کروڑ کا تھا وہ ایمان کی کوہ گرا تھے یعنی مضبوط قسم کی اور انہوں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ وہ اقل و دانش کے مطابق کیا اور بہادری سے کیا انہوں نے اندرونی دشمنوں کا بھی مقابلہ کیا اور جو ان کے حلیف سے ان کی بھی کلپنگ کی اور اس کے بعد میدان میں بھی وہ مارکہ اور وہ روایت روشن قائم کی جو آج تک تاریخ میں نہیں ملتی کہ اپنے دشمن کو بھی عزاز دو سب ان کو خلفات مختلی اسلامی مالک ان کو خط لکھ رہا ہے کہ اللہ کے مدد کو آؤ مگر ایک چیز تھی جو کروسیڈرز تھے جو انویڈرز تھے ان کا اڈا مصر تھا وہ انہوں نے ریاست ختم کی حکمران خٹا دیے اور اس کے بعد جس کو مضبوطی عطا کی وہ یہ تھی کہ ان کا انٹیلیجنس نیٹورک تھا انٹیلیجنس نیٹورک جو تھا وہ امت مسلمہ کے مفاد میں تھا امت دشمنہ کے دشمنوں کے حلیف نہیں تھا یہ بہت بڑا اچھا انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی نا تو یہ آئی ایس آئی میں رہے ہیں ہمارے برگیڈیر صاحب ان سے پوچھتے ہیں برگیڈیر صاحب جب فوجیں لڑتی ہیں آپ ان کی سٹیٹیجی پہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے سلطان صلی اللہ ادن یوبی نے اپنے جو سپائیز یا جو ان کی اس وقت آئی ایس آئی تھی اس کو بھیجا اس نے جا کے دیکھو ان کے جرنیل کیا کر رہے ہیں ریچرڈ کے اور دوسرے جو تھے کروسیڈرز تو انہوں نے آکے کہا جی کہ وہاں پہ ان کے علماء جو تھے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو بیعث کر رہے تھے حضرت سلطان صلی اللہ دین یو بی نے جنگ جیت گئے جس ملک جس قوم کے علماء آپس میں فروئی اختلافات پہ مناسرے کر رہے ہیں بحث مواحسے کر رہے ہیں اور جہاں کے فوجی جو ہیں وہ رنگ و راک کی محفلوں میں مصروف ہو شراب و کباب کی وہ کبھی خیر وہ کبھی ابھی نصیب نہیں ہو سکتی جی سلطان صلاح الدین ایوبی بطور جنرل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایک تو میں آپ کا بہت شکر بزار کہ آپ کے پروگرام میں آ کر اور آپ کی باتیں سن کر آپ کے پینلسٹ کی باتیں سن کر خواب پروگرام میں موجود ہوں یا سن رہوں ہمیشہ یہ حصول علم کا باعث بنتا ہے بہت شکریہ اور جیسے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ سیریز وہ ہیں جو ہر مسلمان طالب علم کو ایسے لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ان لوگوں نے اسلام کی خاطر کیا کچھ کیا حالات جو اس وقت تھے آج بھی غالباً عالم اسلام کے حالات ایسے ہیں بلکہ اس سے بھی برے ہیں کہ آج کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ موجود نہیں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق جو بات انہیں ممتاز کرتی ہے باقی جنیلوں سے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پہلے عالم تھے حلم ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا علم بہت زیادہ تھا جنیل بہت آلہ پائے کے تھے وفاداری بہت زیادہ تھی خلوص تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسی استقامت نا پریشان ہونے والی ان کی کیفیت تھی کہ جنگ کی صورتحال کچھ بھی ہو دشمن کس حالت میں بھی ہو ایک واحد جرنیل جو اپنی فوج کے ساتھ ٹینٹ کے اندر موجود رہ کے بھی جس کی ہوش و حواس ہمیشہ قائم رہے سبحان اللہ ہر وقت قائم رہے اور مقصد صرف ملت کا اتحاد اور دین کی سر بلندی رہا اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ تھے چنیدہ پیداش کے وقت جو ان کے خانان کی حالت تھی وہ تاریخ میں ہے پھر اس کے بعد ان کو نور الدین زنگی جیسا عظیم عادل حکمران اور مسلمان حکمران ملا جو عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گندہ ہوا تھا اور آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھئے کہ اپنے آپ کو جو وہاں پہ جو مردود تنگ کر رہے تھے ان کو بچانے کے لئے نور الدین زنگی جیسے جرنیل کوئی خواب میں تین دفتیں شریف لائے اب ایک طرف اپنا گھر کا محول دوسری طرف وہ علم دوست لوگ جو جن کی میت میں وہ اٹھارہ سال تک رہے جس مدرسے میں پڑھتے رہے تیسری طرف نور الدین زنگی جیسے جرنیل تو اللہ کریم نے ایک بندے پہ میں کہوں گا کہ وہ چنے ہوئے تھے سبحان اللہ کاش اس وقت مسلمان جو ہیں آج کی طرح کی تواف الملوکی کا شکار نہ ہوتے تو شاید آج بھی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی ہوتا بلکہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں کہیں دور تک ہوتی لیکن غیر تو غیر نور الدین زنگی کے وفات کے بعد جو کچھ تواف الملوکی نے کیا اور جس طریقے سے دو فرنٹس پہ اس عظیم جرنیل کو لڑنا پڑا تمام جو دشمن تھے وہ سارے کے سارے متحد تھے وہ فرانس ہو وہ جرمنی ہو انگلینڈ ہو وہ جو نزدیک کی پرنسپلٹیز تھی وہ سارے کے سارے جو ہے متحد تھے اور دوسری طرح یہ آلد دی کہ خود نور الدین زنگی کا خاندان جو ہے وہ ایک عجیب سی نخوت میں مبتلا تھا اور جب بھی بولے انہوں نے سلطان سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی غلام ابن غلام کیا کری بولایا اس کے باوجود بھی ان کے پائے استقلال میں کوئی لگزش نہیں آئی ثابت کنمرہ جنگ کے میدان میں بھی اور اپنی وفاداری میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے جنیل بہت کم ہوں گے کہ بھئی آپ کت عالم بھی ہوں حلم بھی رکھتے ہوں دین کا علم بھی رکھتے ہوں اور فوجی سٹریٹیجی جو ان کی ہے وہ بڑی ہی عجیب ہے جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہر وقت کے لیے ان کے پاس پلین تھا آپ نے بیت المقدس کی بات کی تو جب ایک گیٹ پہ جا کے اپنی فوج کو لگایا تو دیکھا سورج بالکل سامنے ہے جس وجہ سے جو آپزرویشن تھی فوج کی وہ پوری نہیں تھی وہاں سے اٹھایا دوسرے گیٹس کی طرف گئے اس میں ایک سرپرائز شامل دی سرپرائز یہ دی کہ دشمن نے سمجھا کہ شاید مواصرہ اٹھا لیا گیا جبکہ آپ نے وہ ایک سٹریٹیجیک ٹیکٹیکل اور سٹریٹیجیک فیصلہ کیا تھا کہ وہاں سے اٹھ کے دوسرے دروازوں کی طرف گئے اور دشمن جب وہ خوشیہ منا رہا تھا جو کچھ آپ نے بیان کیا یہی حالت تھی کہ وہ شراب کے نشے میں دھتا اور خوشیہ منا رہے تھے تو پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی فوج کے ساتھ ان دروازوں میں پہنچ گئے ہیں جہاں سے آپ دمشق جو ہے اس کا فعل کرنا اور پھر جس طریقے سے دمشق فعل ہوا یعنی خون بہائے بغیر اور نہ صرف یہ ہے کہ آپ نے وعدوں کا پاس کیا بلکہ دشمن کے کمانڈروں کو بھی یہ اعزاز دیا کہ ان کے کہنے بھی بھی ہزار ہزار بندہ چھوڑ دیا ایسی مثال جو ہے وہ تاریخ میں بہت خم ملتی ہے دو کالن ہیں جی برجیڈیر صاحب مہدرہ کالنوں سے بات کرنوں اسلام علیکم محمد عبداللہ حد جیلم سے عزقار رہنگی جی عبداللہ صاحب جیلم درویشوں کا جو ہے شہر ہے جی دربار علیہ سلطان سلطانیہ نقشبندیہ میں طلق رہے ہیں میرا ہی جی بسم اللہ سلطان اور یوبی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارکہ کتنی سی عجاب کے بیت میں مقدس فتح کیا آپ نے ٹھیک ہے جی ابھی پوچھ لیتے ہیں اور آپ کے والدین کے اس میں شریف کیا ہے اس میں برامی کیا ہی ٹھیک ہے جی ابھی پوچھ لیتے ہیں جی جی نیکس کالر دے دیں جی اسلام علیکم سوالیکم اسلام جی فرمائیں کون صاحب ٹی وی بند کر دیں آبی صاحب ٹی وی بند کریں سوالیکم اسلام جی جی آپ ٹی وی بند کریں نا اپنا محمد آبد محمد آبد بہو رہے ہیں فیصلہ بات ہوئی جی جی بتائیں سوال اپنا سلطان صلاحو دی نے یوں بھی کیس ملک دے رہا نا اسے پوچھنا ہے اس نے حال آئی جی حکمرانوں اے بھی تجاہ کر دے ہوگی اے جھرے اگر سبجکٹے کتابانے میں دبارہ تو فیصلہ حمل کر دیں نا ٹھیک ہے بہت احلا بہت اچھا آپ کا مشتورہ ہے بہت شکریہ ناظرین کرنا مجھے لینی ہے مختصر سی بریک جب بریک سے واپس آؤں گا تو پھر ہم اپنے کالرز کا جو ہے وہ جواب لیں گے اس کالرز سے ہماری گفتگو جاری رہے گی اور یہ گفتگو اس عظیم شخصیت کی ہے اقبال نے کہا تھا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے وانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی تو یہ مرد سہرائی جو ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی آپ ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اکرام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جو فاطمی خلفاء تھے گورنر تھے اس دور کے اور بڑے بڑے لوگ تھے ان کے جو محال قبضے میں لیے تو اس پہ انہوں نے جو یونیورسٹیاں قائم کی ان کے نام کیا تھے امام حسین یونیورسٹی امام شافی یونیورسٹی امام رضا علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے یونیورسٹیاں بنائیں تو لین پول نے کہا کہ ان کے ہم اثر جو بادشاہ تھے دنیا کے وہ اپنے جاہو جلال کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ ہمیں عزت ملتی ہے لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جو عزت تھی وہ مخلوق کی خدمت کی وجہ سے حاصل کی اور ان کے حردل عزیزی کا جو سبب تھا وہ مخلوق کی خدمت تھی سلطان کا ایک قول جو ہے وہ بڑا زبردست ہے انہوں نے فرمایا تھا جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں عورت کی عصمت اور مرد کی غیرت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی جی کیسی زبردست باتیں کر گیا جی گائش صاحب یہی تو ویئن ہے یعنی وہ کیسی حکمران تھے ان کا کتنا ویئن کلیئر تھا اور کتنی ان کی نظر تھی اپنے دور کے مسائل پہ رہل میں پہلے اگر ہم قادرز کی پسنز اڈریس کر لیں پہلا سوال تھا جی عمر ان کی کیا تھی جسے بیت المقدس جی جی گائش صاحب گیارہ سو سینتی سے قریب ان کی پیدائش ہے اور گیارہ سو ستاسی میں فتح ہوا مقدس انہوں نے کیا تو پچاس اکاون سال اور دوسرے کالر نے جو پوچھا تھا وہ انہوں نے پوچھا تھا والد گرانی کا نام نجم الدین اجوب تھا اسی پہ ان کی فیملی کو اجوبی کہتے ہیں آگے کرتھے اور یہ عراق کا جو علاقہ ہے آج بھی سلطانہ الدین ایوبی صوبہ ہے عراق کا اسی نام کے ساتھ وہی سے پہتے ہیں جی گائش صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ویزین اور اس دور کے مسائل پر نظر اور کس انداز کے ساتھ انہوں نے اپنی سٹیٹیجی ڈیولپ کی آپ دیکھیں کہ کموش اٹھاسی سال بعد انہوں نے بیت المقدس کو دوبارہ باپس لیا دس سو ننانوے میں جو تھے انہوں نے عیسائی انہوں نے کبزہ کیا اب انہوں نے کیا کیا اس کے لیے جو انہوں نے سٹیٹیجی بنائی دو تین اس کی ڈیمینشنزیں جس پہ فوکس کرنا بڑا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش یہ کی سب سے پہلے تو پورے جو مسلم مکمل آنے وہ اکٹھے ہو جائیں جب وہ اکٹھے نہیں ہوئے انہوں نے خود اپنی فورسز کو اس کے لیے تیار کیا اچھا اس کے بعد ہسٹیٹیجی میں یہ بتاتی ہے کہ جو فلسطین کے اوپر قبضے کی چابی ہے وہ رکھی ہوئی ہے مصر کے اندر انہوں نے مصر پر اپنا کنٹرول مکمل کیا اچھا اب جب مصر کے اندر کنٹرول مکمل کیا اپنا نظام لائے حتیٰ کہ مصر میں اباسی خلیفے کا خطبہ پڑا جانے لگا یعنی اب یہ بھی دیکھیں کہ مرکز کے ساتھ ان کا کتنا ایک اتحاد ان کو اس کی اہمیت کا کتنا ادراک تھا چاہتے تو اپنے نام کا خطبہ بھی یاری کر سکتے تھے یہ کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو اپنا اگلا جو تھا اس ٹیپ اٹھایا اور بیت المقدس کے اوپر جو قابضین تھے اس وقت ان کی ساتھ ان کا جو مار کے ہوئے اور انہوں نے دوبارہ جروشنم کے اوپر اپنا قبضہ حاصل کیا اس پورے عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ ترین ایتھکس ہے اسلام کے قانون جنگ کی اس کی پوری ابزرونس ہمیں نظر آتی اس سے بڑی کیا ہے کہ ریچرڈ کا گھوڑا مر گیا تو گھوڑا اپنا بھیج دیا اس کو وہ بیمار ہوا تو اس کو اپنا حکیم طبیب بھیج دیا ایسا آدمی کوئی ہے فتح مقتہ کا منظر آپ زین میں رکھیں ایسا ہی ہے وہ سارا کریکٹر جو ہے وہ آپ کو عملا سلطان صلی اللہ علی نیوبی کی شخصیت میں نظر آ رہا ہے سلطان صلی اللہ علی نیوبی کی بیلوسیت اس کے کردار کی پاکیزگی مقصد کے لیے اخلاص بصیرت اور جنگی سٹیٹیجی یہ چیزیں مل کے ہمیں انہوں نے اس قابل بنایا کہ ہم اٹھاسی سال کے بعد دوبارہ بیت المقدس کے اوپر قابض ہوئے اب اس وہ قبضہ جاری رہا انیسو اٹھالیس تک ساڑھے ساتھ سال تقریبے مندی اور انیسو اٹھالیس میں گائیش دیکھیں ہماری وہی سیچویشن تھی جو سیچویشن اس وقت بیت المقدس کے فعل ہونے کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے اسی کریکٹر کو زندہ کرنا ہے مصر کا کیا حال ہے مصر کا کیا حال ہے یعنی میں سمجھتا ہوں یہ جو تاریخ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے تو وہ جو چیز ہے وہ آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی جب تک آپ ان حالات کو اسی طرح سے کنٹرول میں نہیں لے کے آتے اپنے اندر وہ کمیٹمنٹ وہ اخلاص پیدا نہیں کرتے آپ دیکھیں نا کیا اس کے کردار کی پاکیزگی ہے انتقال کس بات پہ ہوا قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اس آیہ مبارکہ کے اوپر آکے سلطان صلی اللہ حدن یوبی کا انتقال جہاد کے ساتھ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اور دین کے گلے کی کمیٹمنٹ کا یہ عالم اس لیے ہم نے اپنے کور سے کیوں یوسف ہم نے اپنے کور سے صلی اللہ حدن یوبی کو نکال دیا وہ برگیڈیر اختر نواز نے بھی اس طرف اشارہ کیا برگیڈیر جنجوے نے کہ ہم نے یہ صلی اللہ حدن یوبی جو ہے اس کو نکالنا ہے محمد بن قاسم سلطان محمود غضبی ان سب کو ہم نے لکھا لیا اب ہماری آئیڈیل ہوگی ملالہ اور ایک وہ کون ہے فلموں والی چنائے 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 ناشرمائے چنائے حقیقت یہ ہے کہ عزبت رفتہ بحال کرنا ہو تو اپنے ان روشن ستاروں کو اپنے نسلوں کو بتایا جائے اور بدقسمتی سے ہمارے اس وقت کے تمام تعلیمی ادارے میں تک کہوں گے تعلیم سے وابستہ ہوں تمام تعلیمی ادارے پاکستانیت اور اسلامیت سے محروم ہیں سوشل میڈیا پہ خاص ایک خاص جو نساب بھی ایسا ہے نہیں ایک خاص جو چین ہے یا مافیا ہے ایڈیوکیشن کا اس کے بارے میں آ رہا ہے نا کہ وہ طلباء کو کیا پڑھا رہے ہیں وہاں اپنی کونجوں میں اور اپنی یونیورسٹی امر سکولوں میں جی بالکل ایک سادہ سا اچھا پاکستانی سکول سمجھا جانے والا اس میں میرا بیٹا پڑھتا ہے میں نے ایک انگلیش پویم پڑھا رہے تھے پھر دیکھی اس میں یہ تو لکھا ہے کہ لندن میں سٹریٹ لیمپس موجود ہیں پیریس میں بھی موجود ہیں اس سے پہلے سارا اندل اس میں موجود تھے سرکر روڈ جاتے تھے پیوڈ روڈ تھے دنیا کا بہترین بیٹس سٹی تھا یہ تاریخ نہیں پڑھائی جاری دوسرا یہ ہے کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی آپ دیکھئے کہ جب بیت المقدس فتح کیا ہے تو فتح مکہ کی یاد تازہ کی لا تصریبہ کوئی انتقام نہیں ایک طرف خون کی نہریں بھی آئی انہوں نے دوسری طرف ام کی یہ جو بات میں نے حوالہ دیا یہ دوزی کا ہے کہ جناب گھوڑے جو تھے جسم تک انسانی لاشوں کے درمیان سے گزرے اور غصن بھی وہی ہوتا ہے کہ سوطن تعریف کرے تو دشمن تعریف کرتا ہے اور ہم بھلا کے بیٹھے میں اور سٹریٹیجی وہی ہے جس کا ابھی ڈاکس صاحب نے ذکر کیا کہ آج بھی اگر یورشلم واپس آئے گا تو اس کے اردگرد کے علاقے وہاں گزار کرائیں ایجپٹ اہم ترین ہے وہاں پر جمہوری حکومت تھی تو جنرل اسیسی کو کون لائے اور اس کے بعد تبدیلیاں ہی تبدیلیاں آج ایجپٹ شام کا کیا حال ہے ہمیں تو یہ زمین پکار رہی ہے کوئی صاحب ایمان ہے تو آئے مگر ہم لوگ اپنی تاریخ سے کرتے جا رہے ہیں کافلہ اے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ اور دیکھئے کہ یہ تکریت میں پیدا ہوئے تھے تکریت آج بھی یہ ٹروائل میں ہے اور یہ سارا علاقہ کرد جو ہیں بڑے دلیر ہیں بہت دلیر ہیں میں نے کرد دیکھے ہیں سیدہ غوث العظم کو اس پہ نا وہ قوالی پہ جب آکے جھومتے ہیں اور وہ وجد کرتے ہیں وہ ایک سین ہوتا ہے دیکھنے میں ذکر کرتے ہوں یہ سارا علاقہ غوث العظم جنانی رحمت اللہ علیہ کی یعنی تبلیغی مسائی کے وجہ سے مسلمان ہوا تھا یہ سارا علاقہ انہوں نے مسلمان کیا تو وہاں سے دیکھیں کیا کیا ہیرے آئیں اور ایمان ہے ہماری شناح بے ایمانی نہیں ہے دشمن کو دشمن سمجھو دوست کو دوست سمجھو انہوں نے کبھی کسی اپنے پر تلوار نہیں چلائی اگر کسی نے ساتھ نہیں دیا تو اسے برا برا نہیں کہا چھوڑ دیا خانہ جنگی کی طرف کبھی نہیں گئے افتراک میں خانہ جنگی ہے افتراک ختم کرو اور کسی اس پر کٹھا کر سکتے ہیں وہ فقط اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائل سے لے کر تو بخا کے کاش اور دیکھیں ہتین کی لڑائی جو ہے وہ ایک بہت اہم لڑائی ہے مگر یہ ساری فلسطین اور یہ لبنان اور یہ شام یہ سب علاقے ہیں پیچھے ایجیپٹ ہے اتنے علاقوں پر حکومت اور رہ رہے بندہ ٹینٹ میں اور حاج کے لیے پیسے ہی نہیں اور پھر دیکھئے کہ نہ کوئی انہوں نے ذاتی مال جمع کیا اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان ریاستوں میں کوئی ویزا نہیں تھا تقریت میں پیدا ہو رہے ہیں شام میں حکومت کر رہے ہیں مصر میں حکومت کر رہے ہیں ان علاقوں کو فتح کر کے امت کو دے رہے ہیں اور مرکز سے بھی بے وفائی نہیں کی بس میں اسی لیے میں تو ہمارا مرکز حرمین شریعہ میں یہ قومت سے بھی کہوں گا کہ جس طرح پچھلی اقومت نے ماشاءاللہ یہ مارکہ کیا کہ کورس سے ان کو نکالا ہے تو سلاہ الدین یوبی کو جی میرا جو بھی علامہ اکبار بھی بحال ہونے کہیں گے اور قائد عظم کی عظمت بھی بحال میں رہے ہیں علامہ اکبار کو بھی نکالیں اپنے کورس سے قائد عظم کو نکالیں سلاہ الدین یوبی کو نکالیں سلطان مغزمی کو نکالیں ان سب کو نکالیں اور یہ جو جن کے میں نے نام لیے نا یہ ٹٹپونجیے ان کو سب کو شامل کریں ان کو شامل کریں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھیں ان کو پڑھ کے پھر ساتھ یہ پڑھا کریں کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی تو سرکار ایسی تعلیم دینی چاہیے برگیڈیا جنجوہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں سلطان سلاہ الدین نے اپس میں ہیں سف آ رہا ہیں دونوں طرف اور کرسیڈ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے سلطان سلاہ الدین یوبی نے اپنے فوجیوں کا تھوڑا ٹھہر جاؤ انہوں نے کہا توقف کس بات کا اس نے کہا ٹھہرو انہوں نے ایسے کر کے خاک اڑائی ہوا کا رخ دیکھا ہوا کا رخ دشمن کی طرف تھا سلطان نے کہا یہ جو یہاں پہ نا زیادہ آگ جلاو کچھ چیزیں یہ جھاڑیاں وغیرہ کافی کٹھی کرو ان کو آگ لگاؤ وہ جب آگ لگائی تو دھوہ جب تھا دشمن کی طرف گیا اور ان کی آنکھوں پڑھا وہ فوجی دی دھوہ سے بھاگ گیا ان کو نظر نہیں آیا اور سلطان نے اوپر چڑھائی کر دی کیا سٹیٹیجی تھی جی مجھے تو ایسے لگتا ہے خالد بن ولید کی روح اس کے اندر دوبارہ آگئی تھی جی آپ نے غیرہ بلکل صحیح فرمایا یہ شخص جو تھے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جرنیل بھی تھے بہت بڑے سٹیٹسمنٹ بھی تھے پہلے کچھ دو سوال آئے نجم الدین عیوب صاحب کا ذکر کر دیا جو ان کے والے محترم تھے ان کی والدہ محترمہ کا نام زبیدہ تھا اور تقریب سے ایسے ان کے خاندان کو نکالا گیا تھا اب یہاں ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو عمر پینسٹھ سال ہونے چاہیے ساٹھ سال ہونے چاہیے یہ جب وزیراعظم بنے مصر کے تو اس وقت ان کی عمر بائیس سال تھی اور دیکھئے کہ اس وقت جیسے جیسے آج سازشے ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر دنیا بار میں وہاں بھی حسن بن سبا کے جو فالور تھے انہوں نے اسی قسم کا طوفانے بد تمیزی مچائے ہوا تھا جنتیں بنی ہوئی تھی وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہا کے بولا تھا اس کے ماننے والے جو ہیں وہ ہر جگہ موجود تھے مصر میں اور باقی علاقوں میں اور وہ اسے پیغمبر مانتے تھے جنت بنائی ہوئی تھی اور جب سب سے پہلے جب یہ دکھایا انہوں نے کہ دلوں کو جیتنا ہے تو جتنی دولت ان جنتوں سے حاصل ہوئی وہ مصر کے غریبوں اور فوج میں بانٹ دی جس طریقے سے مصر کے جو اس وقت کے حکمران تھے حاد الدین اس کو سائیڈ لائن کیا اس کے عمراء جو بہت کرپٹ تھے ان کو سائیڈ لائن کیا اور دلوں کو فتح کیا کہ جب اس حکمران نے بلا کے اپنے کمانڈر کو یہ کہا کہ جی یہ باہر سے آیا اور میں اسے ہٹانا چاہتا ہوں ڈیپوز کرتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا جہاں تک آپ نے ان کی جنگی جو وہ حکمت عملی اس کا ذکر کیا تھا تو یہ آگ لگانا بلکہ ایک قلعہ جو کہ فتح نہیں ہو رہا تھا جس قلعے کے کھودا گیا پھر اس میں لگڑیاں ڈال کے آگ لگائے گئی مٹی کا تیل ڈالا گیا پھر پانی ڈالا گیا جسے زمین نرم ہوئی اور اس قلعے کو مصمار کیا گیا جب کندریہ پہ جب حملہ کیا دشمن نے تو اس کو سک کیا اندر آنے دیا اس کو اندر آنے دیا اس وقت تک کہ جب اس کی پشت پہ مسلمان افواج آ گئیں اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے دشمن ہے وہ واصل جہنم ہوئے آپ نے ایک بڑی جو ہے نا وہ دل کو تڑپانے والی جو لوگوں کو سمجھ جانے چاہیے کہ جب تک ہم اپنے ان روشن ستاروں سے روشنی نہیں لیں گے اور یہ جن لوگ کا آپ نے نام لیا یہ ہماری آئیڈیل بنیں گے اللہ کریم تو اللہ سمدھ ہے وہ فرشتے بھی نہیں آئیں گے اور کروڑوں سال تک جوتے بھی پڑھتے رہیں گے ہمیں اللہ کو رجوع کرنا ہے اور ہمارے آئیڈیل خالد بن ولید اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ ہونے چاہیے اور ہمیں پڑھانا چاہیے اور یہ وہ لوگ ہیں میں اگر چھوٹی سی ایک بات کر دوں میں امریکہ میں کورس کر رہا تھا اور جب مجھے ایک جنگ ملی انیلیسز کے لیے تو میں نے کہا مسلم ہسٹری بڑی رچ ہے تو میں نے خالد بن ولید کی دو جنگیں چنی اور جب اس میں میں نے اپنے انیلیسز پیش کیے تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت کا جو امریکی جنرل تھا وہ بول اٹھا کہ ہمارے آئیڈیل کے لیے کہ سلاح الدین ایوبی اسی سلسلے کا ایک روشن ستارہ ہے اور نہ صرف یہ کہ خالد بن ولید تارک بن زیاد اگین جوان اور جب کشتیوں نے جلائی تھی تو یہی کہا تھا کہ یہ سمبالک ہے ٹوٹل دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے ادھر سے سپین اور مراکش کے درمیان اس جگہ سے اس سمبالک تھا اپنے فوجیوں کو یہ کمانڈر کا یہ بتانا کہ میں یہاں آیا ہوں میں واپس نہیں جاؤں گا یا زمین برد ہو جاؤں گا یا فتح حاصل کروں گا بدقسمتی یہ رہی کہ اس وقت بھی سادسی تھے آج بھی سادسی ہیں لیکن میرا ایک عقید ہے حضرت آپ نے جو باتیں کی بلکل صحیح کی کہ بلاغرز کو بھگایا گیا میرا عقیدہ ہے کہ ہر لشکر ابراہ کی قسمت میں بس ہونا ہوا لکھا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا محمد علیہ وسلم کے نام پہ نہ قدقن تب لگی نہ آج لگی کیونکہ میری اللہ نے کہایا اور افانہ علاقہ ذکر یہ ذکر تو بلاند ہوتا رہے گا ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں یہ صرف اپنے خلاف ایف ای آر کٹا رہے ہیں روز قیامت استغاثہ کرا رہے ہیں اپنے خلاف اور کچھ نہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو اور سکولوں میں ہمارے جو شاگرد یہ اللہ کریم ساری باتیں دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بیسمنٹ میں یہ ساری ساتھ سے تیار کرتے ہیں پاکستان کا ڈیم نہیں بننے دینا مجھے تو شرم آتی ہے میری اللہ نے سورہ سورہ کاف میں فرمایا میں نے تمہیں تخلیق کیا میں نے تخلیق کیا میں تمہارے وشب سے تک پڑتا ہوں تمہاری حبدالورید کے قریب ہوں وہ دیکھ رہا ہے وہ نوٹ بھی کر رہا ہے اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون محمد رسول سلم کا ساتھی ہے اور کون حسن بن سبا کا ساتھی ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ نوٹ کر رہا ہے اور جس طرح جنجوہ صاحب ایک اور بات پاکستان کے وزیر آزم نے میرا تو کسی سیاسی جماعت سے قطن کوئی تعلق نہیں ہے الحمدللہ مجھے اللہ تعالی نے ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے لیکن پاکستان کے وزیر آزم نے کہا مودی کے بارے میں کہ جی بڑے مناسب پہ چھوٹے لوگ بیٹ گئے ہیں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا جی ہر طرف اور میڈیا پہ دانشور آ گئے انہوں نے کہا جی بڑا ظلم کر دیا افرا اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے روز اتنی غلیز ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اتنی گالیاں دیتے ہیں یہ مودی کا ان کو بڑا درد ہے کہ مودی کے شان میں گستاخی ہو گئی یہ کیا ہے یہ پاکستانی ہے ان کے اندر اسلام ہے ان کے اندر کو غیرت نام کی کوہمیت نام کی چیز ہے جو یہ بحث کرتے ہیں مودی سے زیادہ گھٹیا کمینہ نیچ کوئی آدمی برے سگیر میں ہوا ہے یہ قریبی ہسٹی میں اندوستان میں بھی ایسا کمینہ نہیں آیا جس طرح مسلمانوں کو تہتے کیا جس طرح کہ وہ بیانات دیکھتا ہے جو غازی صاحب میرے خیال میں جو جو پرائم منسٹر نے کہا ہے بالکل صحیح کا اور جب چھوٹا آدمی جب پھٹ جاتا ہے جب اس کے اندر وہ جگہ نہیں ہوتی تو اس قسم کے حرکات کرتا ہے آپ کے ازوریشن اپنی اسمبلی کے متعلق بھی بالکل ٹھیک ہے لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن اس حکومت کو یہ کریٹ جاتا ہے کہ ہالینڈ سے اٹھنے والی شیطانیت کے خلاف بھی انہوں نے آواز بلند کی اور پہلی دفعہ جنرل اسمبلی کے فلور پہ اردو زبان میں تقریر ہوئی اور تقریباً وہ تمام پوائنٹ جو پچھلے دس سالوں میں لوگ ڈر کے بیان نہیں کرتے تھے وہ بیان کیے گئے اچھے یہ تو زیاؤ لاکھ مرہوم نے بھی کیا تھا اردو میں تقریب زیاؤ لاکھ مرہوم نے بھی کی تھی زوردار تقریب کی تھی زیاؤ لاکھ مرہوم نے بھی تقریب کی تھی آپ ان کو کریٹ جاتا ہے لاکھ ان سے لوگ اختلاف کرے آپ نے شروع میں یہ فرمایا کہ جنرل حمید گل کا انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہم جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ایک قسم اٹھاتے ہیں کہ زمین پہ فضاء میں سمندر میں جہاں کہیں بھی ہم ریٹائر ہو بھی جائیں ہماری قسم ریٹائر نہیں ہوتی آج بھی ضرورت پڑی تو میں تو ابھی ٹھیک ہوں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ برگیڈر اسلم نیازی پچانوے سال کے ہو گئے وہ بھی لڑائی کرنے کو تیار ہوں گے اس ملک کی خاطر اور دین کی خاطر انساز اللہ تیز بہت شکریہ بڑی بہت جی ڈاکس صاحب آہ وہ کیا ہے یقی محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں یہ ایک جی گھائی صاحب ایک نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے شاید ٹیم ہمارا جی صاحب ختم ہو رہا ہے کہ جب تیسری صلیبی جنگ ختم ہوئی بیتر مقدس خطہ ہوا اور جو مہائدہ ہوا جو ایگریمنٹ ہوا سلطان صلی اللہ دین یوپی کا وہ بڑا قابل قور ہے اس کے پانچ نکات ہیں پہلا یہ کہ بیتر مقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا اسکلان پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا اکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا سلیب ایازم مسلمانوں کے پاس ہوگی اس سب کے باوجود ظاہرین کا اوپر کوئی بابندی نہیں ہوگی ہاں 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 یورپ سے جو جس وقت جب آنا چاہے اسے پوری سہولت اور حفاظت کے ساتھ بیتر مقدس میں ہے تو پھر اس کے بار جو اب سعودی عرب میں پاکستان کے جو ظاہرین ہیں جو عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو سپیشل ایک ٹیکس لگا دیا گیا ہے داتا صاحب پہ جگہ ٹیکس لگا دیا گیا اس کو بھی میں جگہ ٹیکس کروں گا باقی دنیا میں کسی ملک پہ نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے سلاہ الدین یوپی جو ہے وہ کہتا ہے عیسائی بھی آئے اور آ کے زیارت کریں یورپ میں سے کوئی شخص بھی آئے تو غائصہ مسئلہ یہ ہے یہ جو ہمارے ہمارا جو کریکٹر ڈیکے ہے اسی کے تو مسائل ہیں نا سارے بگت رہے ہم ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ تاریخ کب آپ کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تاریخ تب آپ کے حق میں غائصہ فیصلہ کرتی ہے جب آپ کردار کے علا ترین میار پہ ہوں بصیرت اور ویزن کے حامل ہوں اور آپ کے اندر یقین اور آپ کے اندر کمٹمنٹ ہو اپنے کاز کے ساتھ اگر یہ اوصاف آپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر تاریخ آپ کو فیور نہیں دیتی پھر تاریخ کے حافظے کا عیصہ بن سکتے ہیں تاریخ میں کوئی مقام نہیں مل سکتا اچھا ڈاکٹر میں ختم کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یہ دمشق میں ہے نا ان کی قبر سلطان تو ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے فرانس نے قبضہ کر لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو دمشق پہ تو ان کا جنرل جو تھا وہ جب داخل ہوا تو انہوں نے بتاؤ تو انہوں نے کہا بڑی عجیب لوگوں نے کہا بھئی صلاح الدین کی قبر کو کیا کرنا ہے وہ وہاں گیا اس سے جا کے اپنی وردی پہنی ہوئی تھی اپنے بوٹ سے اس نے صلاح الدین کی قبر کو ٹھوکر ماری اور کہا سلیڈین وی ہیف کام اگین یہ ہمارے حکمرانوں کو امت مسلمان کے مسلمان موالک کے سباغوں یہ سمجھنا چاہیے وہ نہیں بولتے کبھی بھی وہ نہیں بولتے وہ کبھی یہ ایک جمعہ کہوں گا یہ جو کچھ بھی آپ میڈل لیسٹ میں انڈریسٹ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا دینی پروگرام میں ہم بہت زیادہ یہاں پہ اسٹریٹیجی کو اٹھا کی ڈسکشن نہیں کر سکتے میں سب اشارہ دینا چاہوں گا کہ جتنی آپ انڈریسٹ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہے یہ اس علاقے کے لیے نہیں ہے یہ بیت المقدس کے لیے ہے جس دن یہ انڈریسٹ ختم ہو گئی بیت المقدس پہ مسلمانوں کے قبضے کو کوئی نہیں روک سکتے بہت اچھے تینکیو بری مچ ڈاکٹر تنولی آپ کا یوسف آپ کا بھی برگیڈیر جنجوہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ سننے ہوں گے ناظرین اکرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو کسائن آئل آئل کی جانب سے گفت پیش کرتے ہیں سلطان صلی اللہ علیہ نے بیت المقدس کب فتح کیا تھا گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا سیدنا بلال حفی رضی اللہ عنہ کے عباو اجداد کا تعلق حفشہ سے تھا خوشحصید بہراج جنہوں نے صحیح جواب دیئے انوار الاسر مظفر کر محمد نقمان اسلامباد اکبر علی گجرام علیہ صدر مصطفیٰ کراچی خضر عیاد فیصل آباد راشدہ رزوانہ لاہور شاہ محمود ٹوبا ٹیک سنگھ محمد بلال شادرہ لاہور سائرہ بطل سندھ حسن علی ناروان امار حیدر جھنگ محمد توفیق سلیمی رحمی آرخان آپ سب کو آپ کے گفت پہنچا دیے جائیں گے کتاب اس شفا سے ٹائف ایڈ کا روحانی علاج ٹائف ایڈ بخار کی صورت میں صورت الانبیاء کے آیت نمبر 69 کلنا یا نارو کونی بردنو مردنو مسلامن اللہ ابراہیم اکیس بار پڑھ کر مریض پر دم کریں انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی شرط یہ ہے بولو آخر کم اس کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو وہ پڑھیں سلطان صلی اللہ الدین یوبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حکمران اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے آج کے ہمارے روزنامہ نائنٹی ٹو جو ہے اخبار ہمارا اس سلطان صلی اللہ الدین یوبی اور بیت المقدس کی فتح ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری رسیب فرمائے اور اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے جو لوگ پاکستان کو منجر بنانا چاہتے ہیں ہندوستان سے پیسے لے کے ڈیموں کی مخالفت کریں اللہ ان کو برباد کریں ان کو غرق کریں ان کی نسلوں کو برباد کریں اللہ تعالی پاکستان کو شادہ فرہ رکھے پاکستان کے رہنے والوں کو اور پاکستان کو سرسبز و شادہ بنائے یہاں کے کھیت یہاں کے باغ لہلہ ہاتے رہیں تاقیام متیار ہو جائیے نعرے کے لیے میرے مہمان دونوں بھی لگائیں گے ناظرین سامین سب ملکے لگائیں گے زوردار نعرہ ہونا چاہیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ